اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں یہ سٹائلیش قسم کا فروک آپ کو کٹنگ اور سٹچنگ کرنا بتاؤں گی اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ میں نے بچے ہوئے کپڑے سے بنایا ہے اور بچا ہوا کپڑا بھی دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے کا کپڑا تھا بالکل جو شرٹ کی سائیڈوں سے بورڈر بچتے ہیں یا پھر شلوار کے بیچ میں سے کپڑا بچتا ہے وہی والا کپڑا تھا چھوٹا چھوٹا سا تو اس کو کس طریقے سے میں نے مینیج کر کے اتنا اچھا بیبی فروک بنائے ہیں 2 سے 3 یئر کی بیبی کے لیے تو آپ بھی اس طریقے سے بچے ہوئے کپڑے کو بنا زائق یہ ایک سٹائلیش بیبی فروک بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے جوڑ جو میں نے لگائی ہیں وہ بھی اس طریقے سے لگائی ہیں جو بلکل بھی نہیں لگتے کہ یہ جوڑ ہیں اگر ان کو بہت قریب سکتے ہیں اور دیکھنے میں ہی یہ اتنی سٹائلیش لک دے رہا ہے کہ یہ ڈیزائنر فروک لگ رہا ہے تو آپ بھی اس کو دیکھیں ویڈیو کو شروع سے لاس تک اور اگر میرے چینل پیانے والے نہیں ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو یہ دیکھیں یہ پیس ہے میرے پاس یہ دیکھیں کس طریقے کا کپڑا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بچے ہوئے کپڑے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز ان کو جوڑ کے بڑے دھیان سے میں نے ان کو مینیج کر کے فروک بنایا ہے تو یہاں پر ساری میں کٹنگ اور سٹیشن کی ویڈیو آپ کو بتاؤں گی یہ پیسز آپ کو ون بائی ون دکھاؤں گی ان کو سب سے پہلے آپ نے اچھے سے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے ان کا حساب لگانا ہے کہ ہمیں اس کی شرٹ بنانی ہے کہ ہمیں اس کا فروک بنانا ہے تو آپ دیکھیں اس طرح سے یہ سیدھا کپڑا میننگ کر لیا ہے اب میں کیا کروں گی اوپر سے یہ جو برابر نہیں ہے کپڑا سائٹ سے تو اس کو کٹنگ کر کے میں پہلے برابر کر لوں گی کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیس میرے پاس رہ گیا ہے اب اسی طرح کا پیس میں اور دیکھوں گی کتنا مجھے چاہیے پہلے میں فروک کی لیندھ لے لوں گی کہ مجھے لیندھ کتنی چاہیے نیچے سے دو انچ شوڑوں گی اور اوپر سے ہاف انچ جو سلائی میں آنا ہے اس کا میں نشان لگاؤں گی اور اس کپڑے کو میں کٹنگ کر لوں گی اب اس کے حساب سے یہ دیکھیں یہ والا پیس ہے اس کو میں اس طرح لگاؤں گی کہ بالکل بھی پتہ نہ چلے کہ یہ جوڑ لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے حساب سے یہ کٹا ہے ایک لیفٹ سائٹ پہ میں ڈالوں گی ایک رائٹ سائٹ پہ ڈالوں گی آپ نے دونوں جوڑ ایک سائٹ پہ نہیں ڈالے آپ نے ایک سائٹ پہ ایک جوڑ دوسرے پہ دوسرا جوڑ ڈالے یہ دونوں پیس آپ نے اس طریقے سے سلائی کرنے یہ تو ہو گئی فروگ کیا نیچے والا پارٹ جو گھگری ہوتی ہے وہ والا پارٹ ہو گیا اب اوپر والا پارٹ یہ دیکھیں میں یہ والا ڈبل کپڑا ہے میرے پاس اس میں سے میں نکال لوں گی تو اس طرح سے بوڈی کی میں میئرمنٹ کروں گی تو بوڈی مجھے تھوڑی سی بڑی ہی رکھنی ہے چڑائی کا میں حساب رکھوں گی ڈیرڈرڈ انچ میں دونوں سائٹوں سے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں 1.5 esc کا ادھر سے منہ نشان لگیا 1.5 enc کا منہ ادھر سے نشان لگیا نشان لگانے کے بعد اب یہ دیکھیں میں ایکسٹرا فیبرک کی کٹنگ کر دوں گی یہ ایکسٹرا فابرک بھی مجھے بہت زیادہ کام میں آنے والا ہے بازوں کے آگے لگانے کے لئے تو اب اوپر والے بوڈی پارٹ کی کٹنگ کر دوں گی اب یہ دیکھیں، یہ والا پارٹ میں نے اوپر کے کٹنگ کر کٹنگ کر دیا ہے اب یہ یوک میں بنانے والی ہیں فروگ کی تو سب سے پہلے تیرے کی میئرمنٹ میں کروں گی سکس انچ کے اوپر نشان لگاؤں گی سکس انچ ہی میں آرم ہول کا نشان لگاؤں گی یہاں پہ فروک کا تیرہ کم ہے تو میں جو دو تین سال کی بچی کے لیے ہے میئرمنٹ میرے حساب سے تو میں اسی حساب سے نشان لگاؤں گی سکس انچ کے اوپر اور اس کو اس طرح سے شیف دے لیں گی بچوں کے آرم ہول کی اسی طریقے سے شیف دی جاتی ہے ہلکی سی اس کو بہت زیادہ گہرا کٹنگ نہیں کیا جاتا کیونکہ بچوں کی چسپ نہیں ہوتی ہاف انچ اوپر سے میں نے کٹنگ کیا ہے سوا دو انچ کا اوپر سے میں نے نشان لگاؤں گی اور دو انچ بیک سائیڈ کو میں گہرا کروں گی اور تین انچ میں فرنٹ سائیڈ کی نشان لگاؤں گی ابھی میں نے بیک سائیڈ کی نشان لگاؤں گی اور اس طرح سے اس کو شیف دے لوں گی اس سے فروک کی بہت اچھی شیف آتی ہے اور سینٹر پوائنٹ میں کر کے کپڑے کو الگ کر لوں گی اب یہ باڈی جو ہے اوپر والا پارٹ یوک اس کی کٹنگ ہو چکی ہے اب یہ جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کا گلہ میں کٹنگ کروں گی ایک انچ اضافی یعنی کہ دو انچ بیک سائیڈ اور تین انچ فرنٹ سائیڈ کو میں نے رکھا ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اب یہ دو چیزیں میرے پاس کٹنگ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے نیک کو کٹنگ کر لیا ہوئے یہ پیس بھی میں سائیڈ پہ کر دوں گی اب یہ پیس ہے میرے پاس اور یہ والا کپڑا ہے میرے پاس اس کو میں اس طرح سے جوڑوں گی اور ایک کپڑا یہ بھی ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ دونوں پیس ایک جیسے ہیں ایک سائیڈ سے ہی نکلے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کپڑا ہے اس کو میں کٹنگ کر کے برابر پہلے کروں گی اور اس میں سے میرا مائنڈ یہ بن رہا ہے کہ یہ اس میں سے میں بازو نکالوں اب کیونکہ دو چیزیں ہو چکی ہیں یوک اور گھگری تو اب میں نے سلیف کی میرمنٹ کرنی ہے کہ سلیف کپڑا کپڑا تھوڑا سا کم ہو رہا ہے تو میں کیا کروں گی کہ سامنے والے سائیڈ پہ تھوڑا سا جوڑ ڈالوں گی کتنا جوڑ ڈالوں گی جو کہ سلائی کر کے اور مارجن مگارہ چھوڑ کے صحیح رہ جائے تو اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں بازو کو پہلے شیف دے لوں گی شیف دے لنے کے لیے یہ دیکھیں ڈھائی اینچ کے حساب سے میں اس کی اس طریقے سے کٹنگ کر دوں گی یہ آرم ہول جو ہے تھوڑا سا میں نے اضافی رکھا ہے کیونکہ ابھی اوپر سے سلائی میں آنا ہے یہ اور باقی میں اس میں چونٹ وغیرہ ڈال دوں گی جو اضافی رہے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک بار پھر دیکھ لوں گی اور اس کو شیف دے لوں گی میں بازو کو تو کھریے کے ساتھ نشان لگاتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے نشان لگانا ہے اور اب آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب یہ دیکھیں جب بازو کٹنگ ہو جائے گا تو فرنٹ پہ جو میں نے کپڑا لگانا ہے وہ بھی میں انہی کپڑوں میں سے نکال لوں گی کسی نہ کسی طرح میں منیج کر لوں گی اب یہ دیکھیں دونوں سلیس جو ہیں وہ کٹنگ ہو چکی ہوئی ہیں اب فرنٹ پہ جو کپڑا لگانا ہے وہ میں نے نکالنا ہے یہ پٹی میں نہیں لگانا چاہ رہی یہ پٹی میں نہیں لگانا چاہ رہی ابھی اس پٹی کو میں نے فریل بنانے کے لیے یوز کرنا ہے ڈیزائننگ کے لیے تو ییلو والے پیس میں سے ہی میں کپڑا نکالوں گی جو میں نے فرنٹ کے اوپر لگانا ہے تو یہ کپڑا ہے میرے پاس اس کو میں اس طرح سے لگا سکتی ہوں اس طرح سے میں اس کا کپڑا فرنٹ والی سائڈ کے اوپر لگانا گی تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ جو جوڑ ہیں جو رائٹ سائڈ پہ آنا تھا ایک جوڑ اور لیفٹ سائڈ پہ آنا تھا یہ والے جوڑ میں سب سے پہلے لگا لوں گی اب یہ دیکھیں دونوں جوڑ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں آپ نے بورڈر کے ساتھ بورڈر کو جوڑ کے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب جب میں اس کو پریس کر لوں گی تو اس میں نیٹنیس ادھا جائے گی دونوں کورنر پر اور سینٹر میں میں نے نوچس لگائیں ہیں اور نیچے سے میں نے فولڈ کر کے سلائی لگا دیا اب یہ والا پارٹ تو میرا ریڈی ہو گیا ہے اب باقی کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں آپ نے بینہ سکپ کیے سٹیپ بائی سٹیپ ساری ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے اور آپ بھی اپنے بچے ہوئے کپڑے کو یوز کر کے سٹائیڈیش سے فروک بنا سکیں اپنے بچوں کے لئے اپنے کپڑوں میں سے بچے ہوئے کپڑوں میں سے اب یہ دیکھیں اتنا کم ہے بازو تو میں کیا کروں گی اب کپڑا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ میں نے اس میں لگانا ہے تو سب سے پہلے میں کپڑے کو اس طرح سے برابر کر لوں گی اور سامنے والے حصے کو لگا لوں گی اور دیکھیں جوڑتے وقت یہ دیکھیں میں اس طرح سلائی کو رکھوں گی کہ سلائی اوپر والی سائیڈ پہ آئے نیچے سے انویزیبل سٹیچ ہو اب یہ لیس ہے جو میں نے لگانی ہے تو لیس میرے پاس کم ہے تو میں کیا کروں گی اس لیس کو سینٹر سے کٹنگ کر لوں گی اب بازووں کے اوپر جو میں نے لگانی ہے وہ میں کٹنگ کی ہوئی لیس کو اس طرح سے فولڈ کر کے جوڑ کے اوپر رکھ کے ہی لگاؤں گی جوڑ کے اوپر لگانے سے یہ ہوگا کہ بازو میں صفائی آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ جو ایک حصہ ہے یہ لیس کا نیٹ نہیں ہے تو میں کیا کروں گی اس کے لیے یہ دیکھیں سامنے سے فرنٹ سے فولڈ کر لوں گی بازو کو اور اس کے بعد یہ لیس اس کے اوپر رکھ کے لگانا شروع کر دیں گی دونوں سلائیہ لگانے کے بعد بازو جو ہیں وہ اس طریقے سے تیار ہوگی انویزیبل سٹیچ کے ساتھ تو بازو بھی ریڈی ہو گیا اور نیچے والا پارٹ بھی تیار ہو گیا اب یوک رہ گئی یوک کے اوپر یہ دونوں لیس اس کو یوز کرتے ہوئے میں ڈیزائننگ کروں گی اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس فرنٹ پارٹ ہے فروک کا تو میں اس طرح سے اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہوگا اس کے اوپر کھریے سے نشان لگا لوں گی اب اس کے اوپر یہ لیس میں یہاں تک اس طرح لگانا چاہتی ہوں یہ بورڈر ہے میرے پاس اس کے اوپر میں پیکو کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے پیکو میں نے کر لی ہے اب اسی کے اوپر رکھ کے میں فریل بنانا شروع کر دوں اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پلیٹس ڈال کے اس طرح سے اٹیچ کرنی ہے اب یہ اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر میں اس طرح سے پین اپس کو کر لوں گی تاکہ یہ بلکل اپنی صحیح جگہ پر فکس ہو جائے اور پھر اس کے اوپر دو دو سلائیاں میں نے لگا لینی ہے سلائیاں دیکھیں لگانے کے بعد کوئی بھی ایکسٹرا دھگا نکلا ہوا نظر نہیں آرہا کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح سے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی گلے کو بھی اسی طرح سے یہ جو ایکسٹرا لیس کا پیس نظر آرہا ہے اس کی بھی میں اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی اب فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ ریڈی ہونے کے بعد یہ اوپ کی اب بیک سائیڈ جو ہے وہ میں تیار کروں گی تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ مجھے مغزی چاہیے لگانے کے لیے جو ارے مغزی ہوتی ہے تو میں اس طرح سے یہ بھی بچے ہوئے کپڑے میں سے نکال رہی ہوں تو اس کو یہ مغزی کا کپڑا کم ہے میرے پاس تو میں اس کو کس طرح سے منیج کروں گی اس کو میں اچھے سے پریس کر لوں گی اسی فرنٹ والی یوک کے نیک پہ لگانے کے لیے اس کو اس طرح سے فولڈ کروں گی اب ایک سائیڈ تو میرے پاس فل آ گئی ہے تو دوسری والی جو میرے پاس سائیڈ ہے اس میں یہ دیکھیں کپڑا کم بھی ہے تو میں اس طرح سے اس کو لگاؤں گی بیک سائیڈ کے اوپر اس طرح سے رکھتے ہوئے فرنٹ سائیڈ پہ اس کو پلٹ لوں گی نوچس فغیرہ لگاؤں گی لیکن اس میں خوبصورتی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میں اس کو آئرن نہیں کروں گی اچھے سے تو میں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو آئرن کر لوں گی آئرن کر کے اس کو میں اچھی سی راؤنڈ شیپ دے لوں گی راؤنڈ شیپ دینے کے بعد اب یہ دیکھیں جو لیس میرے پاس ہے جو بچیوی لیس ہے یہ تھوڑی ہے تو میں کہیں اور نہیں لگا سکتی میں اس کو نیک کے اوپر اڈجیسٹ کروں گی تو نیک کے اوپر میں اس کو اس طرح کیسے لگا سکتی ہوں میں اس کو کٹنگ کر کے لگا لوں گی کٹنگ کر کے اس کو راؤنڈ شیپ دینے بھی آسان ہوگی تھوڑی سی راؤنڈ شیپ جو ہے سلائسے ہو جائے گی کور تھوڑی سی پریس کر کے ہو جائے گی تو یہ فرنٹ پارٹ میرے پاس ریڈی ہے بازو بھی ریڈی ہے اب میں اس کی بیک سائیڈ آپ کو ریڈی کر کے دکھاؤں گی کہ آپ نے بیک سائیڈ کو کس طرح سے بنانا ہے اب یہ دیکھیں بیک نیک جو ہے آپ نے یہ دیکھیں تھوڑی سی یہاں سے اوپن رکھنی ہے جہاں پہ ہم لوب اور بٹن لگائیں گے تاکہ سر آسانی سے آسکے بچے کا اب یہ دیکھیں یہ کپڑا جو نیچے والا بچا ہوگا میرے پاس اس کو بھی میں نے جوڑ لگا کے لگایا ہے تو میں اب اس کو بھی پین اپ کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے فکس ہو جائے اپنی جگہ پہ اس کے بعد میں اس کے اوپر سلائی لگاؤں گی سلائی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لگا لینی ہے اب سلائی لگانے کے بعد ایکسٹرا فیبرک کو میں کٹنگ کر لوں گی اور نوچس وغیرہ لگاؤں گی اور پھر میں اس کو نوچس وغیرہ لگانے کے بعد اس کو پلٹ لوں گی اور ہر بار آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو کام بھی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پریس ضرور کرنا ہے کیونکہ پریس کرنے سے ہی صحیح نیٹنیس جو ہے وہ آتی ہے کسی بھی چیز میں یہ دیکھیں کورنر بغیرہ میں اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی اب یہ جو کپڑا ہے میرے پاس ایکسٹرا اس کو میں شیپ دے لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو شیپ دے لینی ہے اب شیپ دے لینے کے بعد میں نے اس کو ایک پاؤں کی سلائی اس طرح سے لگا لےنی ہے اب یہ دیکھیں ایک پاؤں کی سلائی لگ چکی ہوئی ہے میں اس کو اچھے سے پریس بھی کر چکی ہوں اب یہ دیکھیں فرنٹ والی یوک میں نے اس طرح سے کندوں سے رکھ کے پیچھے والے نیک کی مگزی جو ہے فرنٹ والی نیک کے اوپر کرتے ہوئے سلائی لگا لینا ہے دونوں طرف سے سلائی لگ گئی ہے یہ دیکھیں جب میں اس کو پلٹوں گی کندے جو ہیں انوازیبال سٹیچ ہوگئے ہیں اب میں نے یہاں پر لوب لگانی ہے ایک سائٹ کے اوپر تو جب میں نے لوب لگانی ہے تو یہ دیکھیں ایک سلائی اس کے اوپر پوری لگاؤں گی اور لوب کے اوپر ایک دو سلائیاں ایکسٹرا لگاؤں گی تاکہ لوب اپنی جگہ پر فکس ہو جائے اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نیکس سلائی لگانا شروع کروں گی اور سارے کو میں اسی طرح سے سلائی لگا لوں گی اور لاسٹ میں میں بٹن اٹیچ کروں گی اس کی سائز کا اب یہ دیکھیں سلائی لگ چکی ہوئی ہے بیک نیک بھی تیار ہو گئی ہوئی ہے اب اس یوک کے ساتھ میں سلیوز کو اٹیچ کر لوں گی اب یہ دیکھیں جو سلیوز میں نے رڈی کی تھی اب وہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی اور اٹیچ میں ادھر نیچے سے سٹارٹ سے شروع کروں گی اور جو کپڑا بچ جائے گا وہ دو تین چونڑ دے لوں گی ٹھیک ہے اس سے بڑا وہ پفی سی سلیوز بن جاتی ہیں اور بڑی خوبصورت لگتی ہیں تو دونوں بازو اس طرح سے میں اٹیچ کروں گی اب بازو اٹیچ ہونے کے بعد میں اس کو الٹا کر کے سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے رکھتے ہوئے اب یہاں سے میں سلائی لگانا شروع کروں گی اور یہاں تک سلائی لگا لیں گی ایک انچ کا سپیس چھوڑتے ہوئے اب دونوں بازو جو ہے وہ اٹیچ ہونے کے بعد سلائی لگنے کے بعد اس کی لک اس طرح ہے اب جو میں نے نیچے والا پارٹ اس کا تیار کیا تھا وہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی تو اس کے لیے میں نے ایک سلائی لگا لی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں کچھی سلائی لگا لی ہے اب میں اس دھاگے کو کھینج کر اس کی چونٹ بنا لوں گی اب جب چونٹ ڈل جائیں گی تو میں اس اوپر والی یوگ کے ساتھ اٹیچ کروں گی اور جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے سینٹر کے پارٹ کے بھی نوچس لگا لیے تھے سائیڈوں کے نوچس بھی لگائے تھے تو یہ دیکھیں اس کا حساب رکھتے ہوئے میں نے یہ اٹیچ کر لیا ہے اس کے ساتھ تو دیکھیں کتنا خوبصورت فراک بنا ہے آپ کو میرا آئیڈیا کیسا لگا مجھے ضرور بتائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ